السلام علیکم دوستو دوستو بڑی خبر بڑا خلاصہ دوستو سیما حیدر کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کار آ رہی ہے ہندوستان سے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے سیما حیدر کے خلاف ٹوٹل دس سے گیارہ مقدمات فائل کیے گئے تھے مومن ملک صاحب نے جن میں سے دو تین تو پہلے خارج کر دیئے گئے تھے اب مزید دو تین اور مقدمات ہیں ان کو بھی ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ بارہ مقدمات میں سے پانچ چھ مقدمات خارج کر دیئے گئے ہیں تو کیا یہ سیما کی کامیابی ہے کیا سیما کو اس سے فائدہ ہوگا دوستو جو جو ٹھوس کیس ہیں وہ ابھی ہیں جو کہ یقینی طور پہ جب سیما عدالتوں میں جائے گی پیش ہی ہوگی تو اس کے خلاف ہی فیصل آئے گا سیما کی شکست لکھی جا چکے یہ چھوٹے بھوٹے جو کیسز ہیں وہ خارج ہوئے ہیں یا ان کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے جو خبریں ہندوستان سے آ رہی ہیں تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیما کہتی ہے کہ میں ہندوستان سرکار جو حکم کرے گی سار آنکھ ہوپے عدالتیں جو فیصلہ کرے گی ان کا فیصلہ سار آنکھ ہوپے لیکن ایسا نہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ دو جولائی کو مانینی نیالے نے فیصلہ سنائے تھا کہ سیما کی کسی بھی سوشل اکاؤنٹ پہ اپیرنس نہیں ہونی چاہیے بین لگا دیا گیا کیا سیما اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ نہیں نظر آئی بلکہ پہلے سے زیادہ وہ متحرک رہی پہلے سے زیادہ وہ ویڈیوز بناتی رہی تو کہاں اس کا جو اس نے یہ ایک وچان دیا تھا کہ میں ہندوستان سرکار جو حکم کرے گی میں حکم تسلیم کروں گی عدالتیں جو فیصلہ سنائیں گی میں ان کو تسلیم کروں گی تو ہندوستان میں اللیگل طریقے سے گھس بیٹیا عورت جو کہ یہ کھوکھلے دعوے کرتی ہے تو کس حکم کس عدالت کے فیصلے کی اس نے پاسداری کی تو دوستو اب جو مقدمات خارج کیے گئے ہیں یا جو بھی ہے وہ مومن ملک صاحب ان کو بتائیں گے بیان کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے لیکن یہ خبر جو ہے ہمارے ورشت پترکار ہیں ان کی طرف سے ہمارے پاس پہنچی ہے جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی بھی ہوئی کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ زیر سی باتیں مومن صاحب قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں قانون کے مہر ہیں تو انہوں نے جو بھی مقدمات اس بھگوڑی کے خلاف کیوں گے تو وہ ان کی سنوائی ضرور ہونی چاہیے تھی لیکن پانچ چھے مقدمات جو ہیں ان کو ناقابل سماد قرار دیا گیا تو کہیں نہ کہیں سیما کو حوصلہ ملا ہوگا سیما جس طرح سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا میرے پیچھے کوئی عام لوگ نہیں ہیں میرے پیچھے عام نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تمہارے پیچھے عام نہیں ہیں ہمیں پتا ہے تمہارے پیچھے خاص لوگ ہیں تو پھر وہ جو باتیں کرتی ہے جو دعوے کرتی ہے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں دوستو ہندوستان کی عدالتوں اداروں پر ہمیں بھروسہ ہے لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تک سیما کی فیور میں جا رہی ہیں پرساشن کو دیکھا جائے پولیس کو دیکھا جائے ٹوٹلی سیما کی فیور میں دیکھیں میں نے سیما کا نام لیا اور یہ جل کے خاک ہو گیا یہ ایسے لوگ ہیں یہ دیکھیں صرف آپ لوگوں کو اوپر مالٹے نظر آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی مالٹی ہیں دیکھیں تو دوستو یہ چیزیں جو ہے نا جو ہندوستان سے پاکستان سے دیگر ممالک سے جو اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں بچوں کی وجہ سے تو کہیں نہ کہیں ان کو سب کو تھوڑا سا مایوسی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں دوستو دنیا کا دنیا کے کسی بھی دیش میں اگر جائیں وہاں پہ یہ تو کلیر لی ہے کہ کوئی بھی اللیگل طریقے سے کسی دوسرے دیش میں بورڈر کراس کرے گا تو اس کی سزا جیل ہے اس سے چھان بین ہوگی اس سے پوچھ گچ ہوگی تفتیش ہوگی تحقیقات ہوگی لیکن سیما کے ساتھ ایسا نہیں ہوا سیما کے ساتھ جو ہوا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کو اتنی جلدی بیل مل گئی بیل ملنے کے بعد ایک انٹرنیشنل کرمنل وارداتی ہندوستان میں سب کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو میں اب کیا کہ بولوں پھر وہ غلط ہو جائے گا پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں وہ جو چاہ رہی ہے وہ جو چاہتی ہے وہی وہ کر رہی ہے سب کو انگلیوں پر نچا رہی ہے ایسا کیوں ہے وہ رات کو گھر سے بہر نکلتی ہے کبھی کسی منتری کے گھر میں کبھی کسی ایمیلے کے گھر میں کبھی کسی ایمپی کے گھر میں کبھی کسی فارم ہاؤس پہ تو کیسی یہ نظر بند ہے عورت کیسی ہاؤس ارسٹ ہے یہ کیسے مطلب اس کو کس طرح کی آزادی ہے اس کو کیوں اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے یہ تو لوکل پرساشن یا ربوبورہ کا جو پرساشن پولیس ہے اس کو جواب دینا چاہیے ربوبورہ کی جو پولیس کرمی ہیں وہ تو اس کی فیور میں سب سے آگے ہیں آڈیو کال لیک ہوئی تھی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سیما تمہیں مچھر کٹے تو اس کا بھی ہمیں بڑا ہوگا تمہیں مچھر تک نہ کٹے باقی جائیں مطلب اس کو کتنا کیوں پرووٹ کیا جا رہا ہے اب جس طرح کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو کیسز خارج ہوئے ہیں یا ناقابل سماعت قرار دیے گئے ہیں تو اب ان کو کتنا حوصلہ ملے گیا کیونکہ یہ تو کہتی آ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ چیختے رہیں چلاتے رہیں سیما یہاں ہے ہندوستان میں یہاں رہے گی موڈی جی یوگی جی کا بار بار نام لیتی رہی اور ابھی بھی لیتی رہتی ہے کیا ایک ورداتی کرمنل عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ مہان شخصیات کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کا نام لیا جائے یہ بار بار نام کیوں لیتی ہے بار بار نام کیوں لیتی ہے دوستو اب سیما کی یہ چرچے پورے ہندوستان میں ہے پوری دنیا میں ہے زہر سی باتیں بڑی شخصیات کو بھی پتا ہے یوگی جی کو تو پتا ہے ایک مہرہ پترکان نے ان سے پوچھا تھا زہر سی باتیں ان کو پتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی سیما معاملے میں ہماری جانچی جنسیاں نظر رکھے ہوئے ہیں جو بھی کریں گے وہ ہی کریں گے تو ڈیڑھ سال ہونے والا ہے دوستو ابھی کچھ نہیں ہوا مومن صاحب کتنی سٹرگل کر رہے ہیں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں انہوں نے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آوٹپٹ کچھ نظر نہیں آرہا سر آوٹپٹ کچھ نظر نہیں آرہا تو دوستو ہمیں تو دیکھیں مومن صاحب ہی ہماری آخری امید ہے آخری امید کی کرن ہے ہمارا آخری سہارا ہے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے جب سے وہ میدان میں آئے اس سے پہلے کتنی کنفیوجن تھی کسی کو ہندوستانی قانون کا اتنا پتہ ہی نہیں تھا جس طریقے سے وہ آئے انہوں نے قانون کی وضاحت کی ہندوستان کا قانون بتایا پہلے دن ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ہندوستان میں لیگل طریقے سے لوگ آتے ہیں جو بھی کرمنل وارداتی لوگ آتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے سوشل اکاؤنٹس وغیرہ سوشل میڈیا پہ نہیں آسکتے ان کو پرمیشن ہی نہیں ہے بھلے وہ ویڈ ڈاکومنٹس آئے لیگل طریقے سے آئے پھر بھی وہ مطلب نہیں آسکتے اس سینس میں کہ جسے سیما آ رہی ہے ایسا سمپلی مطلب آ سکتے ہیں کوئی اپنا جیسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں لیکن جو سیما کر رہی ہے آئی بھی اللیگل طریقے سے ویڈاو ڈاکومنٹس اور دیش دھرم کی باتیں کرتی ہے ہندو مسلم ہندو مسلم کرتی رہی اتنے خطنناک باتیں اتنا خطنناک مطلب اس نے وہ رکھا ہوا تھا ہر روز چناؤ کے دنوں میں بھی اس نے ہندو مسلم کر کے دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو کون سپورٹ کر رہا ہے کیوں مطلب اس میں ہے کیا خاص چیز سیما میں کیا خاص لگا ہوا ہے تو دوستو آپ خود اندازہ لگائیں فیصلہ خود کریں ہم تو جو خبریں آتی ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ